جی بلکل پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی صدر ملک زلفکار امان نے پانچ جون کو پورے پاکستان کے کسانوں کے حمرا وفاقی حکومت کے خلاف اسلام آباد دھرنے کا اعلان کر دیا پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی صدر ملک زلفکار امان نے کسان رہنماؤں کے حمرا پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت نے کسانوں کے ساتھ سستی بجلی خاد اور ذریعی عدویات سمیت ذریعی علات پر سبسڑی دینے کا وعدے پورے نہیں کیے واقع وزراء نے ہمارے ساتھ تحریری معایدہ کیا جس پر عمل درامدہ نہیں ہوا جس وجہ سے ہم پورے پاکستان سے لاکھوں کسانوں کے حمرا پانچ جون کو اسلام آباد دھرنا دینے جا رہے ہیں ہمارا کسی سیاسی جماع سے تعلق نہیں ہم اس ملک کے حقیقی وارث ہیں ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے جبکہ حکمرانوں کو کسانوں کے مسائل کی کوئی پرواہ نہیں کسان رہنماؤں نے کہا کہ ہم پانچ جون کو سروں پر کفن بین کر اسلام آباد دھرنا دینے جائیں گے اگر کسی نے روکنے کی کوشش کی تو حالات کے ذمہ دار ہوا کی حکومت ہوگی سب سے پہلے تو آپ کے بہت مشکور ہیں اور آپ کے چینل کے ہر وقت ہمارے آپ جو مسائل ہوتے ہیں وہ والا وہاں تک پچھاتے ہیں آج یہاں ہماری میٹنگ کا مقصد کہ صاحب اس مجودہ حکومت نے ہمارے ساتھ پچھلے سال جو مذاقرات کیے تھے وہ آج تک ان کے اوپر لمر درامت نہیں کر سکے اور انہیں ہمیں یہی کہا کہ جو ہی ہمیں یہ پیسے ملتے ہیں تو ہم آپ کے مسائل حل کرتے ہیں تو ہم اب کسان اس ملک حقیقی وارث جو مجبورا ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم پانچ طریقوں اسلام آباد اس حکومت کا گراؤ کریں گے تمام طرحالات کی ذمہ داری اس حکومت پر ہوگی جو کسانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے مخلص نہیں ہے ہمارے مسئلے کیا ہیں جو ان کے ساتھ تیار شدہ ہیں کہ بجلی کا صاحب کا ریٹ ہمارا بحال کیا جائے اس سے ایف پی اے کوارٹر ٹیکس اور نجائز ٹیکسز نکالے جائیں چونکہ ہماری کوئی فیکٹریاں نہیں ہیں اس پانی سے ہم پورے ملک کے لیے موادے غزائیہ مہیا کرتے ہیں دوسرا مسئلہ ان فیکٹری مالکان کا تھا جو لوٹ رہے ہیں خاد کے نام پر اس میں جو موادہ ہوا تھا پانچو وزیر تھے رانہ سناولہ تھا تارک مشیر چیمہ تھا تھے کائرہ صاحب تھے اور ان کے سرکتی موجود تھے ہمارے ساتھ انہوں نے تیار کیا تھا کہ جو یوریا ہے وہ آپ کو ٹھارہ سو کے ساتھ سے دیں گے اور ڈی اے پی چھہ ہزار کے ساتھ سے دیں گے آج تک اس کے اوپر عمل درامت نہیں کیا گیا بلکہ یہ قیمتیں ڈبل کر دی گئی ہیں تیسرا ہمارا سولر کا تھا کہ جو بابڈہ کا بہت بڑا ایشو ہے یہ حکومت نے ہمارے ساتھ یہ بقیدہ موادہ ریٹن کیا تھا کہ ہم کسانوں کو سولر پر ٹیوبر لگا کر دیں گے اور جس طرح ویل کی ہم دائیگی کرتے ہیں اسی طرح ذریب بینک کو وہ پیسے ہم دیں گے آج تک ہمیں کوئی سولر ٹیوبر نہیں لگا کر دیا گیا تیسرا تھا کہ جو ہمارے زیادہ مسئلہ لوٹ مارک مناپلی ٹریکٹروں کی تھی کہ ہم اس کے اوپر نجاز ٹیکسز سیل ٹیکس ختم کر کے کسانوں کو ڈائریکٹ سبسڈی کے اوپر ٹریکٹر مگا کر دیں گے تو وہ آج تک ہمیں نہیں دیے گئے تھے دوسرا مسئلہ کسانوں کا جو بڑا گمبیر ہے جس میں سب حکومتیں شامل ہیں سب اپوزیشن والے لوگ بھی شامل ہیں وہ شوگر مل مالکان کا تھا کہ میرے کسانوں کو آج تک گننے کی ادائیگی نہیں کی گئی وہ فوری طور پر ادائیگی کی جائے تو دیکھیں یہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے انہوں نے ہمارے مسئلے حل نہیں کیے اس کے علاوہ ذریبینک کا کرزہ کام کرنا تھا یہ ہمارے یہ پانچوں پینٹ تھے یہ تیاز شدہ ہیں جو کہ ہمارا وزراء کے ساتھ میٹ گئے ہو چکے ہیں وہاں پر چار دن بیٹھے رہے یہ فیصلہ ہو چکا تھا آج تک اس پر عمل درامت نہیں کیا گیا ہن اپنے جیز مطالبات کے لیے ہم سلام آباد جا رہے ہیں اور وہاں تک وہاں اس وقت تک وہاں ہی بیٹھیں گے جب تک یہ ہمارے مسئلے حل نہیں کر دیتے ہم اپنے سروں پر کم اسلام علیکم ساتھیو دوستو ملک ذنبکار وان مرکزی صدر حسیب انور صاحب ان کی قیادت میں ہم پاکستان کسان اتحاد اسلام آباد پانچ طریق کو ہم دھرنا دیے جا رہے ہیں ہم ادھر اپنے مطالبات جب تک منواتنی واپس نہیں آئیں گے ہمارا مطالبہ کیول وان یونٹ وان ریڈ کیا جائے اور گھر کا پانچ سو یونٹ تک وان یونٹ وان ریڈ فکس کیا جائے اس مجودہ حکومت اس کا لا بنائے قانون بھائے آنے والی حکومت بھی اس کو چینج نہ کر سکے ہمارا فی یونٹ ٹیول کا وان یونٹ دس روپیہ کی جائے اور گھر کا یونٹ پانچ روپے کیا جائے اور یوریا کو سستہ کیا جائے ہم ہر حال اپنے مطالبات منوا کے پھر واپس آئیں گے ملک صاحب کی قیادت میں حسیب انور کی قیادت میں بھرپو مدہد ہے ہم آل پارٹیز کو بھی چیارنج کرتے ہیں یہ ملک آل پاکستان کو کسان چلا رہا ہے کوئی اور حکومت نہیں چلا رہی اللہ کی ذات کے بعد پاکستان کسان اتحاد اور اس کے پوری قوم کے لئے گلدہ کو آتا ہے گندم کو آتا ہے پاکستان کسان اتحاد ملک صلی اللہ افکار امار حسیب انور جائے ملک صلی اللہ ہوگی